پیارے دوستو آج میں آپ کو اپنے گاؤں کا ایک لرزہ خیز واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جسے ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آئیے اسی کی زبانی اس واقعے کو سن لیتے ہیں پیارے دوستو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بات کا چشم دید گوا تھا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ کو سنتے ہوئے تاری ہو جائے گا تو پھر سوچیں کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ خود دیکھا تو اس وقت میرے خوف کا کیا عالم ہوگا صرف میں ہی نہیں گاؤں کے تمام لوگ جس جس نے یہ واقعہ دیکھا ان کی حالت غیر تھی خوف کے مارے لیکن تمام گاؤں والے جو یہ سب دیکھ چکے تھے آج سب وہ اپنی قبروں کے اندر ہیں صرف میں آخری انسان بچا ہوں جس نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور آج میں اپنے ہاتھوں سے یہ واقعہ قلم بند کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو سنانے جا رہا ہوں شاید میں کر رہوں یا نہ رہوں اس لیے اس واقعے کو انسان کی عبرت کے لیے سنا رہا ہوں امید ہے سب کو اس سے عبرت حاصل ہوگی پیارے دوستوں وہ شخص آگے کہتا ہے کہ میں جوانی میں ہی پانچ وقت کا نمازی تھا کبھی بھی کوئی نماز قضاء نہیں کی تھی خاص کر فجر کی نماز تو میری سب سے پسندیدہ نماز تھی جس کے لیے میں خاص احتمام کر کے مسجد جائے کرتا تھا صبح صبح صویرے صویرے پرندوں کی آواز اور تازہ ہوا بہت لبھاتی تھی اور ایسے میں خدا کی قربت نماز کا سکون یہ وہ وقت تھا جب میں بہت خوش رہا کرتا تھا ہمارے گاؤں کا ماحول بہت اچھا تھا سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کبھی بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوئی تھی ہمارے گاؤں میں لیکن ایک دن اچھی واقعہ پیش آیا یہ صرف ایک دن کی بات نہیں تھی یہ اس واقعے کی شروعات تھی پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور گاؤں والوں کا سکون غارت ہو گیا ہمارے گاؤں کا جو ایک خوشگوار ماحول تھا اس واقعے کے بعد گاؤں کے بچے تو کیا بڑے بھی خوف زدہ رہنے لگے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ایسی ایک سوہانی صبح تھی میں صویرے اٹھا اور مسجد کی طرف چل پڑا فجر کی نماز کے لیے دسمبر کا مہینہ تھا اندھیرہ تھا ابھی تک روشنی ہونے میں کافی وقت تھا میں فانوس اٹھائے مسجد کی طرف رما دما تھا سردی تو بہت زیادہ تھی لیکن نماز کے لیے جاتے ہوئے مجھے اتنی خوشی ملتی تھی کہ مجھے سردی یا گرمی سے فرق نہیں پڑتا تھا بگاؤں کے راستے پر چل لہا تھا جہاں سے میں روز آنا گزرتا میرے گھر سے مسجد تھوڑا دور تھی مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ نماز کے لیے مجھے بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے اس سے میری نیکیوں میں مزید اضافہ ہوگا میں خوشگبار موڑ میں چلتا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں گرتے گرتے بچا میں نے دیکھا مجھے لگا کہ شاید کوئی پتھر ہے لیکن یہ پتھر نہیں تھا بلکہ وہ تو ایک عورت تھی ایک جمان اور خوبصورت عورت فانوس کی روشنی میں اس کا خوبصورت سا چہرہ نظر آیا لیکن وہ اس حالت میں پڑی ہوئی تھی کہ اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا اس عورت کے بیچ و بیچ بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی لیکن سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا پیٹ بڑھا ہوا تھا جیسے کہ وہ نو مہینے کی کوئی پرنگنیٹ عورت ہو اسے دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ حاملہ ہے وہ شاید اسی وجہ سے اس کے یہ حالت ہوئی ہے لیکن یہ عورت آئی کہاں سے یہ ہمارے گاؤں کی تو ہرگز نہیں تھی اور ہمارے گاؤں کی عورت بھلا سڑک کے بیچ و بیچ اس حالت میں کیوں پڑی ہوگی اس عورت کے یہ حالت قابل رحم تھی میں اس وقت اکیلہ تھا آس پاس بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا مسجد تھوڑی سی دور تھی میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن مجھ سے نہ ہو سکا مجبور ہو کر میں جلدی سے مسجد میں گیا جہاں پر نمازی نماز ادا کر رہے تھے میں نے کہا کہ تم سب میری مدد کو آؤ ایک عورت کو ہماری مدد کی ضرورت ہے میری بات سن کر فوراں وہ مدد کو آئے ہم نے کسی طرح اس عورت کو اٹھایا اور گاؤں میں موجود دیرے پر لے آئے اور چار پائی پر لٹا دیا گاؤں کی دائی کو بلائیا اور کچھ عورتوں کو بلائیا تھا کہ وہ اس کی حالت کا اندازہ لگا سکیں اس عورت کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کی حالت بہت نازک ہے اور وہ زندہ نہیں بس سکتی تمام لوگ آہستہ آہستہ جمع ہو گئے اس عورت کو دیکھنے کے لگے دائی نے کہا کہ اس کے پیٹ میں مردہ بچہ ہے اور یہ خود بھی نہیں بس سکتی اور تھوڑے ہی دیر میں وہ عورت مر بھی گئی ہم سب گاؤں والوں کو بہت زیادہ افسوس ہوا وہ کون تھی کہاں سے آئی تھی کچھ معلوم نہیں تھا کبھی کسی نے اسے یہاں پر دیکھا بھی نہیں تھا پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی سارا دن سب کو اس عورت کے مرنے کا افسوس رہا اور یہی موضوع چلتا رہا ہر گھر میں ڈیرے میں بس اسی عورت کی باتیں تھی کہ یہ سب کیا تھا اس وقت گاؤں کا ماحول بلکل ہی سیدھا سا تھا لوگ بھی بلکل سادہ سے تھے نہ موبائل کا زمانہ تھا نہ ٹیکنولوجی کا کچھ بھی نہیں تھا خط و کتابت کے ذریعے کونٹیکٹ ہوتے تھے مہینے کسی سے بات نہیں ہوتی تھی اگر کوئی شہر سے باہر تھوتا تو ایک ٹیلی فون کرنے کے لیے میلو دور جا کر شہر سے فون کرنا ہوتا تھا اگر کسی سے بات کرنی ہوں تو ایک فون کال کا خرشہ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا دن یوں ہی گزر یا رات ہو گئی اور پھر صبح بھی ہو گئی لیکن پھر آزمائش ہم گاؤں والوں کے لیے تیار تھی ایک دوسری جگہ سے ایک اور عورت اسی حالت میں ملی وہ بھی نو مہینے کی حاملہ تھی گاؤں والے اسے پھر سے بچانے کی کوشش کرنے لگے لیکن وہ بھی مر گئی عجیب سا خوف و حراس گاؤں میں پھیل چکا تھا یہ سب کیا ہو رہا تھا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا گاؤں کے لوگ بلکل سادہ لوہ تھے وہ معاملے کی تہتک نہیں جا سکتے تھے کوئی کہتا تھا یہ چودریوں کا کام ہے تو کوئی کہتا تھا کہ کسی پیر بابا کا کام ہے یا کسی جادو کرکا ہر کوئی اپنی اپنی قیاس آرائیاں کر رہا تھا لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ صرف پرگنٹ عورت یعنی حاملہ عورت ہی بے ہوش پڑی ہوتی تھی اور پھر مر جاتی تھی وہ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ نو مہینے کی ہی حاملہ عورتیں ہوتی تھی جن کے بچے پیٹ میں ہی مردہ ہو چکے ہوتے دونوں عورتوں میں یہی ایک نماثلت تھی ابھی گاؤں والے پوری طرح سے سنبھلے بھی نہیں تھے کہ اگلی صبح ایک اور عورت اسی حالت میں ملی اور وہ بھی مر گئی اب سب حقیقی معنوں میں پریشان ہو گئے تھے یہ عورت ایک جگہ سے نہیں ملی تھی کہ کوئی جاسوسی کردہ روزانہ الگ الگ گلیوں میں الگ الگ جگہ پر کوئی عورت پڑی ہوئی ہوتی صبح صبح ایسا محسوس ہوتا کہ رات کوئی نورتوں کو پھینک کر جاتا ہے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ گاؤں میں خوف و حراس فیلانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے لیکن روزانہ ایک پرگنٹ عورت کہاں سے آتی تھی آخر کس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ یہ سب کر سکے مجبور ہو کر گاؤں کے چودری صاحب کے پاس یہ معاملہ لے جایا گیا تو وہ بھی سن کر پریشان ہو گئے چودری صاحب خود بیس سالوں سے بے اولاد تھے لیکن انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی وہ چودراہن کے ساتھ خوشگبال زندگی گزار رہے تھے اسی طرح سلسلہ چل نکلا تقریباً بارہ دن ہو گئے تھے اور ان بارہ دنوں میں بارہ عورتیں ایسی حالت میں ملی تھی چودری صاحب نے کہا کہ اس معاملے کی تہمیں جانا ہوگا کہ کون یہ سب کر رہا ہے یقیناً اس کے پیچے کوئی بہت ہی بڑا ہاتھ تھا ورنہ کسی عام آدمی کے بسگی تو یہ باق نہیں تھی کہ ایسا کارنامہ سر انجام دے سکے چودری صاحب نے کہا کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے ہم اپنے جاسوس پورے گاؤں میں پھیلا دیتے ہیں رات کو گاؤں کے چپے چپے میں چودری صاحب نے اپنی آدمی کھڑے کر دیے تھے آج کی رات بہت خاص تھی ہر حال میں اس بات کا سراغ لگانا تھا کہ یہ کس کی کارستانی تھی بلاخر ایک جگہ سے کچھ آوازیں سنائی دی وہ تمام جاسوس جو چودری صاحب کے تھے ایک دم سے چکرنے ہو گئے میں بھی ان کے ساتھ تھا ایک بیل گاڑی آ کر رکی جس میں دو آدمی تھے بیل گاڑی پر ایک عورت تھی اور ان کے ساتھ میں فانوس تھا انہوں نے وہ عورت ایسے ہی گلی میں فینک دی وہ لوگ جانے ہی لگے تھے کہ چودری صاحب اور ان کے آدمیوں نے انہیں پکڑ لیا لیکن ان کے حیرت کی انتہاں تب نہ رہی جب ان آدمی کا نقاب ہٹا کر ان کا چہرہ دیکھا گیا تو وہ دونوں چودری صاحب کی ہی حویلی کے ہی سب سے خاص ملازم تھے چودری صاحب خود بہت زیادہ حیران ہوئے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے انہوں نے ان دونوں کو قید کر دیا ان سے سچائے اگلوانے کے لیے خوب مرا لیکن ان کی زبانوں پر تو جیسے کفل لگے ہوئے تھے وہ کچھ بھی بتانے کے لیے تیار رہی تھے کہ یہ کیا ہو رہا تھا چودری صاحب خود بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے اس لیے پریشان تھے کہ گاؤں والوں کا شک چودری صاحب پر ہی جاتا کیونکہ وہ ان کے اپنی آدمی تھے چودری صاحب نے ان آدمیوں کو آخری دھمکی دی کہ اگر سچائی نہ بتائی کہ یہ سب کس کے کہنے پر کیا تو انہیں موت کی سزا سنا دی جائے گی ہر انسان موت سے ڈردہ ہے دوستو وہ لوگ بھی ڈر سے گئے لیکن جو انکشاف انہوں نے کیا جو انہوں نے بتایا وہ سن کر تو سب کے سروں پر سے جیسے آسمان گیا تھا کوئی اتنا صفاق بھی ہو سکتا تھا یہ کس کی کارستانی تھی اس کا نام سن کر تو چودری صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کے گھر کا بھیدی تھا جو خود لنکاڑھا رہا تھا یعنی کہ یہ سارا کام چودھرائن کا تھا چودری صاحب نے تمام گاؤں والوں کے سامنے چودھرائن کو بلایا اور انصاف کا تمام معاملہ کیا چودری صاحب انصاف پسند تھے اس لیے سب کچھ گاؤں والوں کے سامنے کرنا چاہتے تھے اگر گناہگار ان کے گھر کا ہو ان کا رشتیدار ہو کبھی وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی ریایت نہیں کرتے تھے انہوں نے تمام گاؤں والوں کے سامنے چودھرائن کو بلایا اور کہا کہ تمہارا گناہ سامنے آ گیا ہے اب بتاؤ کہ تم نے یہ سب کیوں کیا سب نے دیکھا کہ چودھرائن کا پریشانی سے برا حال تھا وہ اپنی گناہ کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھی بلاخر اس کی ملازمہ بول پڑی نوکرانی نے کہا کہ چودھرائن اسے اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے ایک پیر بابا کے ساتھ اس پیر بابا نے چودھرائن سے کہا کہ تم چالیس حاملہ عورتوں کی قربانی دے دو تب تمہیں اولاد ہوگی اسی مقصد کے لیے وہ الگ الگ علاقوں سے چودھرائن کیا گئی نو مہینے کی پریگنینٹ عورتوں کے لے کر آتے ہیں اور روزانہ زہر دے کر اس کی جان لے کر اسے پھینک دیتے ہیں اب تک تو صرف بارہ عورتوں کے ساتھ یہ سب ہوا تھا چودھرائن کو چالیس کا حساب پورا کرنا تھا یک طرح کا چلہ تھا جو پیر بابا نے اسے بتایا تھا نوکرانی کی بات سن کر تو سب گاؤں والوں کی روحیں لرز گئی تھی یہ کیسے قربانی تھی اپنی اولاد حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی اولاد کی قربانی سب حیران تھے کہ چودھرائن اپنی اولاد کی خواہش کے پیچھے اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑتا کسی کی جان لینے سے کتنی آسانی سے اس نے عورتوں کو زہر دے دیا تھا نہ صرف عورتیں بلکہ ان کے پیٹ میں پلنے والے بچے بھی چودھرائن کو نظر نہ آئے اس انکشاپ پر تو چودھری صاحب حیران و پریشان تھے چودھری صاحب دوسری شادی کرنا چاہتے تھے شاد اس لیے چودھرائن نے یہ سب کیا پہلے کبھی چودھری صاحب نے دوسری شادی کی بات نہیں کی تھی لیکن شاد خاندان کے دباؤں میں آ کر انہوں نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا تھا تو چودھرائن سے یہ برداشت نہ ہوا اولاد کی حصول کے لیے وہ سوتن سے بچنے کے لیے اس نے جالی پیر کی باتوں میں آ کر بارہ جانے لے لی تھی نہ صرف بارہ بلکہ ان کی کوک میں پلنے والے بچوں کو بھی جان سے مار دیا تھا یہ ایسے دل دہلا دینے والے واقعہ تھا جسے سن کر تمام گاؤں والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے شیطان نہ صرف پیر بابا تھا خود بلکہ چودھرائن پر بھی اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ جو کر رہی ہے وہ کس کہر خدا کا باعث ہے آج بھی اس واقعے کو جب سنتا ہوں چودھرائن کو سزا تو سنائی تھی چودھری صاحب نے لیکن اس سے پہلے اس پیر بابا کو لائے گیا جس نے یہ سب کرنے کو کہا تھا معلوم ہوا کہ چودھرائن نے اپنا سارا زیور اس کو دے دیا تھا اور پیر بابا نے زیور کے بدلے یہ عمل کرنے کو کہا اور چودھرائن کا ارادہ تھا کہ چودھری صاحب کو کہیں گے کہ ان کا زیور چوری ہو گیا پیارے دوستو وہ شخص بتاتا ہے کہ آج میری عمر نبے سال کے قریب ہے لیکن میرے ذہن میں یہ واقعہ آج بھی اسی طرح ترو تازہ ہے میں سوچتا ہوں کہ اولاد کے خواہش انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی سچ کہتے ہیں اولاد اور مال فتنہ ہیں اللہ ہم سب کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایسی اولاد دے جو ہماری مغفرت کا باعث بنے نہ کہ ہماری گناہوں میں اضافہ کا باعث کمنٹ بوکس میں پیارے دوستو آمین ضرور لے کے گا